اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش حمدید کیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کیر کیر سے ہوں گے آج کے وراغ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان اور اس کے اتحادی جماعتوں کے درمیان آج جو پی ڈی ایم کا جلاس ہوا ہے اور اس میں ملاخر پی ڈی ایم جو ہے نا جماعتیں یہ تاثر اور یہ ایک موقف بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے خاص طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو اگرے سے بونڈ تھا اور اگرے سے جو چل رہی تھی کہانی تو اس کو جو ہے نا انہوں نے وزیر اعظم اور اس کے رفقہ نے جو ہے نا آر بی چیف کے ساتھ نتی کر لیا ہے اور وہ یہ بیان دیا ہے کہ آر بی چیف اور اس کے خلاف جو ہے نا چلنے والی جو ہے نا موقف کو سختی سے کچلا جائے گا یعنی عمران خان کا جو بیانیہ ہے جو عمران خان کا جو اسٹانس ہے اس کے خلاف جو مریم اور اس کی اتحادی جماعتیں یا نون لی کر رہی ہے وہ اس بات کو ایک پلی کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے بہرحال یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا لیکن ہن ایک اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے اپنی بات رکھتا ہے ایک اپنی انالیسز کرتا ہے میں تو اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ عمران خان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کم از کم دو چیزوں کے ساتھ مواسلت رکھ رہا ہے ایک جو لال بسٹی کے اوپر آپریشن ہو رہا تھا دوسرا جو اکپر بگتی کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اور عمران خان کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ ان دونوں ذمہ مقابلہ ساتھ رکھتا ہے لیکن وقت کی دارہ نے ثابت کیا کہ وہی جو عبد الرشید گازی تھا بولانا وہ وقت کے ساتھ ایک بہت قریبی سب جا جاتا تھا اور وہ لوگ برتی کرتا تھا اور جو ہے افغان جہاد میں بیٹھتا تھا اور جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے وہ اس کا دل بڑا ہو گیا اور اس نے جو ہے نا اللہ مسجد کے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا اور اپنی جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ اپنی منمانی کرنے لگا اور ایک وقت آیا کہ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ ملک اور ریاست کے لیے خطرہ ہے حالانکہ اس کا بھائی ابھی بھی زندہ ہے مولانا عزیز لیکن وہ تو کوئی خطرہ نہیں ہوا تو اسی طرح جو نواب اکپر بگتی تھا ایک وقت میں وہ گورنر بھی تھا وزیر اللہ بھی تھا اور وزیر دفاع بھی تھا اور اس نے جو ہے نا یہ گوادر جو ہے نا مسکت کے سلطان سے لیا اور وہ ملک کا ایک اساسہ تھا لیکن جب حالات نے اور وقت نے اس کو حکمرانوں کے قلاب خدا کر دیا تو وہ بھی گدار ہوگا اور یعنی ملک کو نقصان پہنچا رہا تھا تو اب عمران خان اس کی زندگی دیکھیں کرکیٹ سے لے کے سیاست تک وہ ملک کے مفاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب کرکیٹ کھلتا تھا تو وہ ملک کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا اور سیاست بھی آیا تو وہ سیاست بھی اس کی ملک کے لیے ایک اعزاز تھی بقول جنہوں نے اس کو آگے لائیا جنہوں نے اس منزل تک پہنچایا لیکن جب وہ اس کے خلاف ہو گئے تو عمران خان سیکورٹیس بن گیا اس نے جو ہے نا اس کی وجہ سے ملک انتشار کا شکار ہو گیا اور بالآخر اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مریم بی بی مطالبہ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر پابدی لگائی دی جائے اور جو ہے نا عمران خان کو پابد سلاسل کیا جائے یا مختلف جو وجوہات ہیں جو ہو رہا ہے جو سوچا جا رہا ہے اور جو آپ دیکھ رہے کہ اس نے آج عمران خان نے چیف جیسٹس صاحب پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا حاضری سے استثرا دیا جائے اور جو ہے نا ویڈیو لنک کو اس کی جو ہے حاضری لگائی جائے کیونکہ جو ڈیشٹر کپلیس کے اوپر اس کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا بارال اب دیکھتے ہیں کہ یہ قوتوں کی لڑائی ہے اور یہ کام پہنچی ہے لیکن اس کا جو لال مسجد کے اوپر آپریشن ہوا اس میں بھی ملک کے اندر جگہ سائی ہوئی دنیا بھر میں ملک کی جگہ سائی ہوئی ملک کے داروں کو نقصان پہنچا اور قیمتی جانے زائی ہوئی اور جو نواب اکتر بکتی کے خلاب بھی جو ہے نا آپریشن ہوا وہ بھی وقت نے ثابت کیا کہ غلط تھا جو ہے نا لہذا جو عمران خان کے خلاب بھی ہو رہا ہے آنے والے وقت میں وہ پانچ سال کے بعد ہو سات سال کے بعد ہو یا دو سال کے بعد ہو یہ ثابت کرے گا کہ یہ غلط ہے اور نہ تو کبھی پیپلز پارٹی کے اوپر پاپا دل لگی نہیں جو ہے نا ایپ کی اوپ کے اوپر پاپا دل لگی اور نہیں پی ٹی آئی کے اوپر پاپا دل لگے گی آپ سیاست سے کسی کو خارج نہیں کر سکتے آپ نے تجربہ کر لیا کہ ظلفکار علی بھٹو کو فانسی چڑھا دیا محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا آپ نے دو بار نواز شریف کو جلاوطر کر دیا تین بار اس کو اقتدار سے رکال دیا لیکن آپ اس کو سیاست سے ایلیمنٹ نہیں کر سکیں اور نہیں اسی طرح آپ عمران خان کو کر سکے گی جس طرح ایک ایکشن کا ریکشن ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ عمران خان کے خلاف لگے رہے تو عوام کی سیمپیٹی عوام کی ہمدردی اس کے ساتھ چلی جائے گی کیونکہ پی ڈی ایم حکومت نے ایک سال ہونے کوئے کوئی اتنا نہ چھکا مارا ہے نہ کوئی اچھمبے کا کام کیا ہے نہ عوام کو ریلیف دیا ہے آپ دیکھیں کہ جو شعباز شریف نے جو مفت کا آٹا فرام کرنے کا پنجاب میں جو فیصلہ کیا ہے تو آج دو لوگوں کی پہلے دن جان چلی گئی ہے آٹا لینے کے چکر میں اور دیکھیں لوگوں پنجاب کے اندر بھی آٹے کے ٹرک جو ہے نا شن رہے لوٹ رہے تو سندھ میں تو صورتال اس سے بھی زیادہ عبتہ رہے بولوچستان میں سے زیادہ بھی صورتال عبتہ رہے لیکن پنجاب جو خوشحال ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اس کا عوام بھی کھڑا ہے یعنی لوگ بھی متوستب کے اور خوشحالی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہاں اگر یہ صورتال ہے تو پھر آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نے یہ جو ایک حکوم اندر بھی پلان بنایا ہے کہ امیروزہلے کے گریبوں کے جو موٹرزہیکل میں ہم سو روپے کا سستہ پیٹرول دیں گے یہ ہمارے پاس نہ ٹیک ڈالاجی ہے نہ ہمارے پاس مسائل ہیں نہیں آپ اس کے اوپر عمل کر سکے گے یہ ایک لوٹ اور خسوٹ کا بازار ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ جتنی اپنی جیبیں بھر سکے تو بھر سکے میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کے پانچ اگلیا گی میں سرکڑائی میں عمران خان اور اداروں کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے ان کی بات اور بن گئی ہے اور گڑی چڑیوی ہے اور جو ہے نا یہ اپنی مرمانی کر رہے ہیں جو پہلے لوٹتے تھے اس سے زیادہ انہوں نے تھوڑا ایسی لیٹر پہ پاؤں زیادہ رکھ دیا ہے اور زیادہ ہی لوٹ رہے ہیں اب آپ کون اس کا آڈٹ کر سکے گا کہ یہ سبسیڈی کس کو گئی کس کو پیٹرول گیا کونسی موٹر سیکل کو گیا اور یہ جو آٹا بانٹ رہے ہیں پچاس ارب روپے کا آٹا پجاب کے بھاٹا جا رہا ہے تو اس کا کون آڈٹ کرے گا کون دیکھے گا یہ ساری جو ہے نا ایک ملک معاشی تقدستی معاشی مشکلات کا شکار ہے اور دوسرا یہ ایسی سبسیڈیہ لہ رہے ہیں ایسے پلان لہ رہے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے اور نہیں ان جو ہے نا فیصلوں سے ان کو عوام میں مقبلت بلے گی اور نہیں ان کو فیصلوں کی وجہ سے عوام میں سیمپیتی بلے گی نہیں ووٹ بلے گا لہذا میں تو کہتا ہوں کہ ملک کے مفاد کے خاطر ہماری جو ہے نا عالی عدلیہ ہماری سیاستدار اور ہماری اسٹبلشمنٹ کو مل بیٹھ کر کوئی ایسا لاعمل اختیار کرنا چاہیے جس سے چھتر سال گذرنے کے باوجود بھی ملک نہیں صدرائے کوئی ایسا لاعمل بنائے تاکہ یہ ملک کی اکرامی بھی پٹڑی پہ چڑھ سکے ملک میں جو کھیچا تانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور کشادہ دل کر کے جو ہے نا ایک دوسرے کو قبول کیا جائے اور یہ جو ہے نا میں نہ مانوں اور دوسرے کو جو ہے نا پیٹی لگانی ہے یہ سلسلہ کب تک چلے گا آپ کتنوں کو جو ہے نا الیمینیٹ کریں گے کتنوں کو بار بیجے گے کتنوں کو جیل میں ڈالیں گے اور ہماری قوم تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ پچھلی ساری باتیں بھول جاتی ہے موجودہ وقت وہ دیکھتی ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے لہٰذا ہماری جو ادارے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں اس سے نہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے نہ عوام کی خدمت ہو رہی ہے نہیں اداروں کی خدمت ہو رہی ہے صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے پی ڈی ایم حکومت جو حربے استعمال کر رہی ہے اس کا کوئی آنے والے وقت میں اچھا ریزلٹ نہیں نکرے گا رہازہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے تاکتر ہلکے ذرا گوھر بیچار کریں کہ ماضی میں پچھتر سال سے جو ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہوا وزیراعظم شعباز شریف نے پی ڈی ایم کے اجلاعات میں یہ بڑے وسوخ سے کہا کہ پہلا آرمی چیف ہے جو میرٹ پہ مقرر ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں آرمی چیف کے مقرری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے نہ ان کی میرٹ پہ ہے لیکن کیا جو ماضی میں جتنے بھی آرمی چیف ہوئے ہیں وہ میرٹ میں نہیں ہوئے تھے یا وہ آل نہیں تھے کیسی بات وزیراعظم کر رہا ہے یہی تو ہمارے ملک کا رونا ہے کہ خوش آبند میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسے قوم اور ملک کے لئے سوچا جائے نہ صرف اپنی اقتدار کے لئے اور نہیں اپنی کرسی کے لئے سوچا جائے امید ناظرین آپ کو یہ میرا ملک پسند آگا کسی اور ملک کسی اور ویڈیو بار سے ملک آتا ہوئی تب تک مجھے دے جانت خدا حافظ